مہندرگرڈ میں آج شام کو اقل بھارتیہ ویدارتی پریشت کی بیٹھک ہوئی جس میں نریش یادو چناؤ پربھاری راجکیہ مہا ویدارل مہندرگرڈ اور ان کے ساتھ مہندرگرڈ کے چھاتر پردنیدیوں نے مل کر پریس کونفرنس کی انہوں نے بتائے کہ کچھ شرارتی تطویوں نے سریش کمار جو اے بی و پی کا چھاتر ہے اس کا فارم کینسل کروا دیا گیا اور اس کو دھمکی دی گئی کہ اگر تُو نے فارم بھرنے کی کوشش کی تو اس کا انجاب برا ہوگا انہوں نے بتائے کہ سریش کمار نے جب دوبارہ کولیج میں جا کر فارم بھرنے کی کوشش کی تو کولیج کے سٹاف نے دوبارہ فارم بھرنے سے مانا کر دیا اس کے بعد وہ سبھی نارنول کے ڈی سی سے ملے اور کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی مانگی ہے چھاتروں نے کہا ہے کہ یہ ہے تو مہندرگڑ کے چھاتروں کے ساتھ بہت بورا بیوار کیا جا رہا ہے اس میں کولیج کا شٹاف بھی ملے ہوا ہے چھاتر سنگھ اٹھیک سارینا کیمری میں سے بھی جانے کے ناتے جو چھاتر سنگھ چناؤں 2018 ونیس کے اوڑے ہیں اس کے ناتے میں مہندرگڑ کے پر بھاری کے ناتے جس پرکار سے کل نامانکر ہوئے مہندرگڑ میں ٹوٹل سات نامانکر ہوئے ان میں سے آج نامانکر ورپس لینے کا دینا تھا جن میں سے عدیتر سٹوڈنٹوں کے نامانکر کچھ سرارتے تطوروں کے دوارہ دباب ملے کے دیئے ہیں جن میں ان کو دھمکیاں دے گئی ہے سرے آموں کو گھر سے اٹھا کر ان کے نامانکر کو ڈرد کروایا گیا ہے اس پرکار کے سمجھیک تک تو یہ چاہتے ہیں کہ کولیج میں مطلبکہ انہوں میں اس میں دھوانا ہو اور چھاتر سنگھ چھوڑا ہونا ہو ہمارے چیز ساتھی ہے انہوں نے ان کو دباؤ دلا کر ان کو دھمکی دلا کر ان کا نامانکر ورپس دیا گیا ہے اب یہ آپ کو پوری ٹوٹل بڑائیں میرا نام شریشک مور ہے میں ہندرڑ کولیج سے ہمیں ہندی پرثم ورش پہ ساتھ رہا ہوں میں نے کل اور شیعار کے لیے اپ پرونٹ لائی کیا تھا اس کے بعد آج تقریباً بارہ بجے کے آج پاس میں گرشے چلا میرے کو خاتیت کوئی کام تھا تو ستنالی موڑ کے پاس پہنچا تو تب میرے پاس ایک پول آیا کہ آپ ایک بار کولیج میں ہو نئے نمبر سے دو نمبر میں نہیں جانتا تھا اس کے بعد میں کولیج میں گیا تو وہاں آٹھ دس جتنے بھی بدماس تھے وہاں کھڑے تھے جیسے میں بائک سے اترا انہوں نے مجھے گیر لیا اور انہوں نے بولا کہ یا تو فرم واپس لے لو یا آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے پوچھا کیوں بھائی تو انہوں نے بتایا کہ شبی نے فرم واپس لے لیا ہے صرف آپ ہی کا فرم بتا ہوا ہے آپ اکیلے چناؤنے نہیں سکتے میں نے انہوں کو منا کیا تو انہوں نے جان سے مرنے کی دمکی تھی اس کے بعد میرے کو اندر لے گئے اندر لے جانے کے بعد جو بیجوڈٹ فرم تھا اس کے اوپر شائن کروائے تو اس ٹائم بھی وہ میرے پاس کھڑے تھے حضر وائز باہر کے وقتی کو کولیج کے اندرے انٹری کوئی پرمیشن نہیں تھی ویڈاوٹ کنڈیڈٹ وہ بلکل آرام سے جا رہے تھے پورا سٹاپ پورا یعنی کی جو بھی کمیٹی تھی وہ پورے کی پوری ان کو سپورٹ کر رہی تھی ٹھیک اور جو اس کے اوپر ایک شائن ہوتا ہے تیسری دفعہ انہوں نے ٹائم شائن کروا کہ اس کے پاس میرا پر فرما बٹرول کیا ان کے جانے کے بعد میں دوبارہ دلب مانگ گیا تو میں نے کہہ история ذو ہوتا خلاص برے یہ سوال 335 سوال 3 بجے انہوں نے میرے کو دیکھ سکتا ۔ اس کے بعد کل 11 بجے تشکردار صاحب ایس ڈی ایم صاحب کولیج پرنسپل پر میرے کو سبیو کو امبولائی جانس کیا دیش 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 ایڈیش میں صاحب کا پون ملا تو انہوں نے بعد میں ملوک جب کاروائی کرنے کا سمائے تھا اس تائم نہیں کیا انہوں نے خالی ان سرادیتوں کی گاڑی اٹھا کر امید دکھانا چاہے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں نا اس گاڑی اٹھا لیا نا ستاریتوں کو پکڑا کسی پر کر کے ایسے کنڈیٹ کو نہیں پکڑا جو کولیج میں مغل خراب کر رہے تھے کیونکہ کولیج کے اندر بینا آئی کارڈ کوئی انٹری نہیں کر سکتا تھا ایسے انیک کارے کرتا تھے جو بینا آئی کارڈ بھی انٹری کر رہے تھے